بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیل سٹیڈی پی کے مائی نیم ہے سید اسامہ آج ہم انٹرنیشنل ریلیشنز سے ریلیٹڈ کچھ بیسی کونسیپس کو دیکھیں گے جسے ہم سٹیٹ کی بات کریں گے اور کچھ ڈپلومیسی کی بات کریں گے ہمارے چینل پر مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یا بنوانے کے لیے ہمیں اس نمبر پر فینینشل سپورٹ کریں 03200442054 ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں ویڈیو پر نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لیکچر کتنا پسند آیا اور لیکچر میں کیا چینجز ہو سکتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیٹ کی ڈیسنیشن سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹرم میں سٹیٹ کو اس طرح دیفائنڈ کیا جاتا ہے کہ سٹیٹ ایک ایسی انٹیٹی ہے جہاں پر چند لوگ رہتے ہوں پاکی سٹیٹ سے ڈیسنیش کرتی ہو ایک پروپر گورنمنٹ اور پولٹیکل گورنمنٹ اور سوورینٹی ہو تو ان کونسیپٹ کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں پر ایک کونسیپٹ ہے جو بہت اہم ہے and it is about سوورینٹی سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے آثورٹی اور آثورٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسی آثورٹی جس کے اوپر کوئی ہائی آر آثورٹی نہ ہو میں آپ کو یہاں پر جلدی سے ایک جامپل دیتے چلوں گا for example ہمارے پاس کراچی سٹی ہے کراچی میں کراچی کی پروینشل گورنمنٹ ہے اور اس کے اوپر ایک فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو پروینشل گورنمنٹ کے اوپر ایک ہائی آر آثورٹی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یہی بات ہے کہ ہم کراچی کو سٹیٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے جو گورنمنٹ ہے وہ ہائی آر آثورٹی نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر بھی ایک اقتدار عالی ہے اور اس کا نام ہے فیڈرل گورنمنٹ اس لیے ہم اگر ہم بات کریں تو پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے البتہ جو باقی شہر ہے وہ سوورن نہیں ہے کیونکہ انہیں اپنے کاموں میں فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لینا لازمی ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سٹیٹ کا کونسپٹ سمجھایا ہوگا کہ ایسی سٹیٹ ایسی جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں پر چند لوگ رہتے ہوں ان کے ایک ڈیفائنڈ پاؤنڈری ہو اور ان کی جو گورنمنٹ ہو مکمل طور پر سوورن ہو یہاں پہ ہم ایک اور ایکزمپل لے لیتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں مالدیس کی مالدیس میں صرف ون لیکھ کے عبادی ہے بٹ مالدیس ایسا سٹیٹ بکوز وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس سے اوپر اور کوئی سوورن گورنمنٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں کراچی کی تو کراچی ایس نوٹا سٹیٹ بکوز کراچی کے اوپر ایک فیڈر گورنمنٹ بیٹھ ہوئی ہے کراچی گورنمنٹ کے اوپر ایک اور گورنمنٹ بیٹھ ہوئی ہے اسی طرح ایک سٹی ہے ویٹیکن سٹی اس میں رہنے والے لوگوں کی تداد صرف ایٹھ فورٹی ٹو ہے ہو سکتا ہے آپ کوئی زیادہ ہو سکی ہوگی اور وہاں پہ صرف ٹویلز سولجرز ہیں بٹ اٹیزہ سٹیٹ اس کو پوک رول کرتا ہے اور یہ اٹلی سے الیبریٹیڈ ہوئی تھی اور یہاں پہ اس وقت بہت بہت کم آبادی ہے بٹ آپ دیکھیں گے پھر بھی وہ ایک سٹیٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر اور کوئی سوبرن گورنمنٹ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو سٹیٹ کا اور نون سٹیٹ کا فرق سمجھ آ جانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹر کی ہم نے پہلے بات کی تھی سٹیٹ میں وہ دیکھ لیتے ہیں جس کا میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ پولیٹیکل رولز کے لیے یہ گورنمنٹ کے ریٹ کائم کرنے کے لیے حکومت وائلنس کا استعمال کر سکتی ہے طاقت کا استعمال کر سکتی ہے لیکن اگر حکومت کے علاوہ کوئی اور شخص یا کوئی اور جماعت وائلنس کا استعمال کرے طاقت کا استعمال کرے چاہے ان کا گول کچھ بھی ہو تو وہ نون سٹیٹ ایکٹر کلاتی ہے فور ایکزمپل اگر کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کہیں کہ اب جہاد شروع کر دو اور وہاں پہ وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں دائش آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی قائدہ یہ تمام نونسٹیٹ ایکٹرز میں شامل ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں وات is the definition of power capacity to influence the behavior of others اور یہاں پہ ادھر سے مراد بسکلی ادھر نیشن ہے ہم پاور کا اس لیے پڑھیں کہ آج ہم نے جو ہمارا بیسک ایم ہے وہ ڈیپلومیسی کو سٹڈی کرنا ہے کہ ڈیپلومیسی کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اگر آپ کسی دوسری کنٹری کے یا دوسری پارٹی کے ایکشنز کو اپنے مطابق ڈھال سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاور فول ہیں مطلب امریکہ جو ہے دوسری کنٹری پر ایکشنز لگا سکتا ہے کہ اس سے ٹریڈ نہ کرو اس سے ٹریڈ نہ کرو یہاں پورے سے نہ خریدو مال یا اس کرنسی کی اس ملک کی کرنسی کو گرہ سکتا ہے یا اس کی پروڈکٹس کو بیچنے سے روک سکتا ہے پاکستان کی کام نہیں کر سکتا بکاوز پاکستان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے تو ہمارا تو بیسیکلی ایم ہے وہ ہے ڈپلومیسی کو سٹڈی کرنا ڈپلومیسی کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم ایک لفظ دیکھنا چاہتے ہیں کونفلکٹ فرس کر لیتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کنٹریز ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی کونفلکٹ آ جاتا ہے کسی چیز پر ہو سکتا ہے وہ ٹریٹ کے اوپر ہو سکتا ہے وہ کسی بورڈر ایشو کے اوپر ہو ہو سکتا ہے وہ کسی ریسورس کے ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہو تو یہ کونفلکٹ آ جاتا ہے اور وہ کنٹریز بادچی سے اس کو ریزولف نہیں کرنا چاہ رہی یا وہ نہیں کر پاتی تو جو دو نیشنز ہیں یا دو سے زیادہ نیشن ہیں ان کے درمیان ایک صورتحال بن جائے گی جنگ کی اس سے پہلے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریزولف کیسے کیا جا سکتا ہے اگر کسی کنٹری کے درمیان دو کنٹریز کے درمیان کونفلکٹ آ جاتا ہے سب سے پہلا جو آج کل جو طریقے کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ٹوز آف ڈپلومیسی آپ ڈپلومیٹس کے ذریعے جو کہ آپ میں دوسرے کنٹریز اپنے لوگ بھیجے ہوتے ہیں بات چیت کے ذریعے سے آپ یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیچ میں لا سکتے ہو یونائٹیڈ نیشن کو انٹرنیشنل کورٹ اور جسٹس کو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کی صورتحال کس نیچر کی ہے پھر آخر میں آپ کے پاس اپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جنگ کا استعمال کر سکتے ہو یہ تینوں جو آپ نے پڑے ہیں جو کونفلکٹ کو ریزولف کرنے کے طریقے کار ہے یہ نون اکنومک ہے اور چوتھا ہم نے ایک ڈپینڈنس 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 کم ہوگی تو آپ کو جنگ کا سوچ ہوگے نہیں اور ٹھو ٹریڈ آپ اپنے جو کونفلکٹ ہیں وہ یا دبے رہیں گے یا ان کو حل کر سکتے ہیں تو آج ہمارا جو مین ٹاپک ایٹیز ڈپلومیسی ڈپلومیسی کے ڈیپینیشن کو دیکھ لیتے ہیں مطلب پاور کے ذریعے نہیں فورس کے ذریعے نہیں بات چیت کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل نکالیں یہ پرمنٹ کمیشن ابروڈ کیا ہوتا ہے آپ نے کچھ ایسے اپنے کابل لوگ دوسرے کنٹریز میں بھیجے ہوتے ہیں جو کہ ان معاملات پر دسترس رکھتے ہیں چاہے وہ کسی طرح کے بھی معاملات ہوں اور وہ چاہے فورس سے ریلیٹیڈ ہوں اور سورس سے ریلیٹیڈ ہوں تو وہ ان معاملات میں ان کو مطلب کافی سکھایا جاتا ہے ان کو ایڈوکیشن ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے جس طرح بیورک ریس میں آپ نے فورن سروس پاکستان کا پڑا ہوگا یا سنا ہوگا تو بالکل یہ وہی لوگ ہوتے ہیں پھر بعد میں ان کو دوسرے کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے تو ابھی ہم کچھ بیسک کونسیپٹ سٹڈی کر رہے ہیں ابھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ڈپلومیسی کس طرح سے کی جاتی ہے تو باہر کے منکو ہم ڈپلومیٹک مشن بھیجے جاتے ہیں ان کے رہنے کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اگر تو آپ کا جو ڈپلومیٹ ہے وہ کیپٹل میں ایک عمارت میں رہ رہا ہے تو اس بیلڈن کو ہم بولتے ہیں جو کہ کیپٹل میں ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں گا دو چیزیں ہوتی ہیں ایمبیسی اور ہائی کمیشنر ایمبیسی ایسی ڈپلومیٹک بوڈی کو بولتے ہیں جو کومن ویلز کنٹریز میں ہو اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ایشیا کی اور افریقہ کے کنٹریز ہیں وہ بریٹش کولونیز تھی مطلب وہاں پہ یورپین کنٹریز زیادہ تر حکومت کرتے ہیں ایک انڈریکٹ طریقے سے اس کا ہم بعد میں سمجھیں گے کہ what are کولونیز تو یہ 52 کے لگ بگ کنٹریز ہیں جو کہ بریٹش اور باقی یورپین کنٹریز کی کولونیز تھیں اور اب وہ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو ڈی کولونیز کر دیا گیا ایک طرح سے ازاد کر دیا گیا تو اگر آپ کے جو ہائی کمیشنر کا آفیس ہے اگر آپ کا جو ڈپلومیٹ ہے وہ ان کنٹریز میں بیٹھا ہو تو اس بیلڈنگ کم بولتے ہیں ایمبیسی اگر آپ کا ڈپلومیٹ ان کنٹریز جو کولونیز نہیں ہیں وہاں پہ ہو اور کیپٹل میں ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں ہائی کمیشنر تو ڈپلومیٹک مشن سینڈ ٹو کومن ویلز کنٹریز اور سینڈ ٹو نون کومن ویلز کنٹریز ایمبیسی نون کومن ویلز کنٹریز میں ہوتی اور ہائی کمیشنر کومن ویلز کنٹریز میں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ وہ پاکستان کے اسلام آباد میں تو اگر کوئی ڈپلومیٹ سینٹر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں کونسلیٹ جیسے کراچی میں امریکن ایمبیسی نہیں ہے کراچی میں کونسلیٹ ہے اس طرح لاہور میں کونسلیٹ ہے تو تمام بڑے شہروں میں کونسلیٹ ہوتی ہے اس کے مختلف پرپزید ہوتے ہیں ویزا ایشو کرنا یا کوئی اپنی کلچرل ایکٹیوٹی کرنا یا اس کنٹری کلچرل ایکٹیوٹی میں شامل ہونا تو یہ تمام باتیں ان کے اس میں آتی ہیں اب بات کرتے ہیں جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے جو کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں بھیجا گیا ہوتا ہے اسے کچھ سفارتی استشنا حاصل ہوتا ہے مطلب کچھ قانون ہوتے ہیں جو اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتے یہ قانون جو تھے یہ ویانہ کنونشن میں نائنٹین سکسٹی ون کے بعد بنائے گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کنٹری میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت مطلب ایک ہائلی کلاسیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک طرح تحفظ فرام کرنا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو انسان جب شروع میں دنیا میں آیا تو وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا 3500 بی سی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفاہ سے 3500 سال قبل انسانوں نے جانوروں سے مختلف رہائش اختیار کی مطلب انہوں نے گھر بنانے شروع کیے انہوں نے مختلف ٹولز بنانے شروع کیے تو 3500 قبل عزمسی میں انسان نے اپنے سیولیزیشن کو جانوروں سے تھوڑا سا مختلف کیا اور جب وہ ایک طرح سے مطلب کہہ لیں کہ قصبے بنا کے رن لگا گاؤں بنا کے رن لگا تو تب سے یہ اس ٹی ایس کی ضرورت پڑی کہ جب ایک مختلف عبادیاں وجود میں آئیں تو ان مختلف عبادیوں میں آپس میں ایک طرح سے کانٹیکٹ رکھنے کے لیے یا مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈپلومیسی کی ضرورت پیش آئی تو جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے اس کو کچھ ایکزمشنز ہوتی ہیں اس کو کچھ استشناہ حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ گورنمنٹ کے قانون نہیں لگتے اس کو آپ ٹیکس نہیں لے سکتے اور جہاں پہ وہ سٹیٹ میں کام کر رہا ہے اس کے اوپر وہاں کے لاؤز لاغو نہیں ہوتے جیسا کہ آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے اس کی تلاشی نہیں لے سکتے اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں اپلائے کر سکتے یہ تمام استشناہ ایک ڈپلومیٹ کو حاصل ہوتا ہے جو دوسری کنٹری میں ڈپلومیسی کے فرائز سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو جو اس وقت جو ڈپلومیسی کے جو رول چل رہے ہیں وہ بیانا کنونشن میں ڈیویلپ ہوئے تھے نائنٹین سکسٹی ون میں ایسا بہت ضروری ہے کہ آپ ڈپلومیٹس کو یہ استشناہ دیں کیونکہ ہم ان لوگوں کا جو بیسک ایم ہے وہ ہوتا ہے کہ جنگوں کو روکا جائے مسائل کا ایک پورا امن حل نکالا جائے دو کنٹریز کے درمیان تو اگر آپ ان کو یہ ایمیونٹی نہیں دیں گے تو پھر بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور جنگوں کا جو ہونا ہے وہ لازمی انسر ہوگا تو ایمبیزڈرز کو آپ اس کنٹری کے قانون کے مطابق سزا نہیں دے سکتے اس میں وہ آیا ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر صرف اس کی اپنی ہی کنٹری کے قانون لاغو ہوتے ہیں تو ڈپلومیسی کی ایک ڈیویلپل دیکھ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اس سے پہلے سے چل رہی ہے تو ہم ایک اسلامی ایک ڈیویلپل دیکھ لیتے ہیں جو غزوات ہوتے تھے یا جو اس وقت جنگیں ہوتی تھی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیز کے لوگ اپنے اسلحہ اتار کے میٹنگ کرتے تھے کہ آیا کہ جنگ کرنی ہے کہ یا تو پورا من طریقے سے اس کو روکنا ہے اگر ہم موڈرن ڈیفنیشن دیکھا جائے وار کو تو نبی پاک کے دور میں ہونے والے جتنے بھی جنگیں تھیں یا غزوات تھے وہ کسی طرح بھی شامل نہیں ہوتا وار کے ڈیفنیشن میں وہ ایک سمال شورٹ ڈیمنشن میں ایک کلیش کہا جا سکتا ہے بڑیار نوٹ وار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے کار یہ تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری میں یعنی کہ ہجرت کے چھے سال بعد بہت سارے نون ارب کنٹریز کو لیٹرز بھیجے اور اپنے ایمبیزجرز کے ذریعے تو حضرت جعفر تیار عزیر اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا نجاشی کی طرف اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور واپسی پہ تحفے بھی بھیجے تھے حضرت عمر بن آس کو بھی ایک جگہ بھیجا گیا تھا مجھے اس کا نام نہیں یاد ادھر کے بادشاہ نے ان کو اسلام کو سیپٹ تو نہیں کیا تھا مگر اچھے ریلیشنز کا کہا تھا اور ایک سلیو گرل بھی بھیجی تھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بطور توفے کے اب دیکھیں مطلب اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا مگر پھر بھی اس نے ڈپلومیٹک ایمیونٹی رولز کا خیال رکھا اور ان کو قتل نہیں کروایا اسی طرح حضرت ساتھ کو خسروف ارویس کے پاس بھیجا گیا تو وہ ان پہ بہت نراض ہوا غصہ ہوا مگر پھر بھی اس نے ان کو سیفلی جانے دیا کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا جو ڈپلومیٹس کا سسٹم ہے یہ کوئی آرٹ سے نہیں ہے یہ چودہ سا سال پہلے سے بلکہ اگر آپ اس سے بھی پہلے جائیں تو آپ کو ڈپلومیٹس یا ڈپلومیٹس طریقے کار کچھ تھوڑا نظر آئے گا تو مطلب مختلف سٹیٹس میں آپ نے ایمبیزیڈرز کو بھیجا مختلف ریاکشنز ہوئے مگر ایک ریاکشن تینوں میں کومن تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو جو ایمبیزیڈرز تھا اس کو نقصان نہیں پہنچایا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ جو ایمبیزیڈرز ہوتا ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح جو ایمبیزیڈرز کی بلڈنگ ہوتی ہے آپ اس کو بھی سرچ نہیں کر سکتے اگر وہاں پہ کوئی آپ سے پناہ مانگنے آجے تو جو اس ملک کی پولیس ہے وہ اگر فرض کرنے کہ پاکستان میں ایمیریکن ایمبیزیڈرز نے کسی اور بندے کو پناہ دے دی ہے تو پاکستان کی فوج یا پاکستان پولیس وہاں جا کے اس کو باہر نہیں نکال سکتی اس کی سب سے بہترین اگزمپل ہے وکی لیکس کے جو بانی ہے ایسے تو آج کل وہ انٹیروگیشن میں ہیں اور ان کو پکڑا ہوا ہے لیکن جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو انہوں نے مطلب ایک طرح سے ایمبیزی میں پناہ لے لی تھی اور وہاں کی جو پولیس تھی وہ ان کو ان کا نام جون اسانچ تھا وکی لیکس کے بانی کا اور انہوں نے ایمبیزی میں پناہ لی مگر وہاں کی جو پولیس تھی یا انٹرنیشنل پولیس تھی انہوں نے کسی بھی طرح سے ان کو وہاں سے نکالا نہیں یہ ایک وڈ اور کی بات ہے اس کنٹری کا نام ہے جہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل بیک مانگی تھی کہ مجھے یہاں پہ جادہ دے رہنے کی اور ایون کے وہ ایمبیزی کے اگر باہر آ جاتے تو وہ ان کو پکڑ سکتے تھے وہاں پہ وہ دو سال تک رہے پھر انہوں نے پریس کانفرنز بھی ایک کی تھی البتہ وہ سارا کچھ انہوں نے ایمبیزی کے اندر رہتے ہوئے کیا تھا تو ڈیپلومیٹیک جو ایمیونٹی ہے یہ بہت ایک رسپیکٹیبل پرنسپل ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو دوسری کنٹریز ہیں ان کے درمیان جنگ کو روکا جا سکے اب بات ہم نے کرنی ہے ٹائپس اور ڈیپلومیسی کی آئی ہوپ کہ یہ جو بیسیک کانسیپٹس آپ کو میں نے پڑھائیں اس کے بعد آپ ٹائپس اور ڈیپلومیسی پڑھ سکتے ہیں ایکنومک ڈیپلومیسی ہوتی ہے پبلک ڈیپلومیسی ہوتی ہے نیوکلیر ڈیپلومیسی ہوتی ہے ایکنومک ڈیپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ اور جو کومرس کے جو ادارے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے پبلک ڈیپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرو ٹی وی ٹرو نیوز پیپر اور ڈاکومنٹریز چلا کے دونوں کنٹریز سے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا جاتا ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ٹوریزم پروموٹ کیا جاتا ہے کلچر ڈیپلومیسی میں اپنے کلچر کو اپنی فوڈ کو اپنے رہنے سانے کے طریقے کو اپنے گھر بنانے کے طریقے کو اپنے کپڑوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے ڈریسنگ کریں جیسے کہ آپ نے ٹوفل اور آئیلٹس آئلٹس کا سنا ہوگا کہ آپ کو جب باہر جانا پڑتا ہے تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینے پڑتا ہے جو کہ آپ کی انگلیج پروفیشن سے چیک کرتے کہ آپ کو کتنے بہتر ہیں تو بیسکلی یہ ایک طرح سے ڈیپلومیسی میں ہی شامل ہے تو مزید آپ کو میرے جو بک ریکمینٹس کی ہیں وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ڈیپلومیسی کے کتنا ٹائپ ہوتی ہیں کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا فلیس نوٹ فرگیٹ ٹو لائک اور شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز